بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کا دن انتظار کے لمحات میں بہت اہم دن ہے کل ریزلٹ آؤٹ ہوگا بہت سے بچے کامیاب ہوں گے ہماری دعا ہے کہ وہ تمام طلبہ و طالبات جنہوں نے اس سال میٹرک کے امتحان دیئے ہیں اللہ کرے وہ سب کے سب بہت اچھے نمبر لے کر کامیاب رہے ہیں جو بچے کامیاب ہونے جا رہے ہیں انہیں ان کے والدین کو ان کے تعلیم داروں کے ٹیچرز کو پرنسپلز کو سب کو میں اپنی طرف سے ایڈوانس مبارک بات دیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج میں اہم کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں طلبہ و طالبات سے اور ان کے والدین سے پہلے تو طلبہ و طالبات کی بات کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آپ نے پچھلا سال پورا پڑھا آپ امتحان کی تیاری کرتے رہے ٹیچرز آپ کے پاس آتے رہے والدین آپ کو سکول بھیجتے رہے اپنے محنت کی اپنے بس کے مطابق کچھ نہیں کر سکے کچھ سکولوں میں ٹیچرز کی کمی کا مسئلہ رہا کہیں بکس کی کمی کا مسئلہ رہا لیکن خیر وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ تو گزر ہی گیا امتحان سر پر آ گیا آپ نے امتحان دیا اس کے بعد انتظار کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہو گیا خاص طور پر ہمارے نائندھ کے بچے کہ ان کی زندگی کا پہلا امتحان تھا اور وہ امتحان کے بعد ریزلٹ کافی لمبا ہو گیا عام طور پر آگست کے دوسرے ہفتے میں ریزلٹ آ جایا کرتے ہیں لیکن اس دفعہ کچھ ناگزر وجہات کی بنا پر ریزلٹ لیٹ ہو گئے لیکن خیر ابھی بھی بائیس تاریخ کو انشاءاللہ خیبر پختونخواہ میں تمام نائندھ اور ٹینتھ کے بچوں کے ریزلٹ آؤٹ ہو جائے گا اور ہمارے بچے جو کامیاب ہو جائیں گے ان کو بہت مبارک آگے چلتے ہیں یہ مبارک بات بچوں کے لیے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہوگا بچوں کے آگے زندگی کا بڑا سفر باقی ہے یہ پہلا امتحان ہے اور یاد رکھئے پہلا امتحان ہے آخری امتحان نہیں پہلے امتحان میں کامیابی آپ نے حاصل کر لی بہت اچھی بات ہے لیکن نمبر کما آگے ہیں ناکامی ہوئی ہے کوئی بات نہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کرکٹ پاکستان کے گلی گلی میں کھیلا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے کھلاڑی اپنی پہلی ایننگز میں کامیاب نہیں ہو پاتے لیکن وہ کام چھوڑ نہیں دیتے ہیں وہ سلسل محنت جاری رکھتے ہیں کچھ ہی عرصے میں بابا رازم بنے ہوتے ہیں ہارس بنے ہوتے ہیں شاہین آفریدی بنے ہوتے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کامیابی پہلے ٹائم مل جائے بڑے اچھی بات ہے یہ تسلسل کو برکار رکھنا چاہیے لیکن اگر یہ تسلسل نہ ملے تو کوئی بات نہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ محنت کیجئے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی غلطیاں اور کتاہیاں نوٹ کیجئے اب میں بات کرتا ہوں والدین سے ظاہر بات ہے ماں اور باپ کا سب سے قیمتی اساسہ ان کی اولاد ہوتی ہے ویسے تو یہ کہنے کی بات ہے لیکن عملی طور پر اس پر پتا چلتا ہے جب ایک مرد ایک عورت خود ماں اور باپ بنتے ہیں جب اپنی اولاد ہوتی ہے یہ پھر خیال آتا ہے کہ ہمارے والدین نے بھی ہمارے لئے کتنی محنتیں کی ہوں گی ہمارے لئے کتنی تگو دو کی ہوگی تب جا کر ہم زندگی میں کامیاب ہوا ہیں تو محترم والدین آپ کا بچہ آپ کا سب سے قیمتی اساسہ ہے امتحان ہر سال ہوتے ہیں لیکن آپ کا بچہ آپ کے پاس ہے یہ ہر سال ضروری نہیں کہ اسی لیول پر ہو اللہ کرے آپ کی بچی نے بڑے اچھے نمبر لیے ہو میں دل کی اتھا گہرائی سے آپ کو موارک بات پیش کرتا ہوں لیکن ہر سفے کے دونوں پہلوں پر نظر رکھنی چاہیے مصبت اور منفی دونوں پہلوں سامنے رہیں تو پھر فیصلہ کرنا آسان رہتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے بچے یا بچی کے نمبر کم آگئے ہیں یا اس کو امتحان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے جیسے کہا جاتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی انسان کا بازو میں کوئی فرق پڑ جائے بازو ٹوٹ جائے تو وہ اپنے ہی گلے میں آتی ہے اپنا ٹوٹا ہوا بازو اپنے ہی گلے میں آتی ہے تو ایسے ہی اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی یہ نمبر کم آئے ہیں یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو اون کیجئے اور غور کیجئے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو زندگی کی تمام آسائشیں فراہم کرنے کی تقدوں میں دن رات کیے رہے دن رات ایک کیے رہے اور ہم اپنے بچوں کو اپنا ٹائم نہیں دے پائے ٹھیک ہے محنت مزدوری کرنی چاہیے وقت ایسا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے ضروریات سے زندگی پوری کرنا مشکل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے یا بچی کو اپنا ٹائم دینا بڑا ضروری ہے آپ کے بچے اور بچی کا سب سے بہترین دوست آپ خود ہیں سب سے اچھے منٹور آپ خود ہیں آپ خود اپنے بچے کو ٹائم دیجئے اس کے مسائل کو ڈسکس کیجئے ہو سکتا ہے سکول میں اس کی تدریس کے دوران بہت سے مسائل ہوں جس کو وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہو اور دوران سال آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ سے ڈسکس نہیں کر سکا ہو سکتا ہے سکول میں ٹیچرز کا پرابلم ہو سبزیٹس کا پرابلم ہو اگر یہ سارے پرابلم اس کے ساتھ بچہ چلتا رہا اور آپ کو بتایا نہیں تو ظاہر باتیں ریزلٹ پر فرق پڑے گا اپنے بچوں کو شاباش دیجئے گلے سے لگائیے اپنے ساتھ بٹھائیے اس سے بات کیجئے اور اگر وہ کامیاب ہوا ہے بڑی اچھی بات ہے اس کے آگے مستقبل کے تیاری کیجئے مستقبل میں کہاں ایڈمیشن لینا ہے اچھے ادارے میں اچھے ماحول میں اپنی بساتھ کے مطابق تیاری کر کے کامیابی کی طرف سفر جاری رکھنا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے تب بھی کوئی بات نہیں وہ بیٹا یا بیٹی آپ کا ہے اس کو حوصلہ آپ نے دینا ہے جو حوصلہ گھر کے ماں باپ دے سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتے ہیں یقینہ ٹیچرز کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے لیکن والدین کے کردار کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ناظرین ایک بچہ ایک کامیاب طالب علم ایک پروڈکٹ ہے ایک تکون کا اس تکون کے تین کونے ہیں آپ جانتے ہیں ایک کونے پر استاد محترم ہے ایک کونے پر طالب علم ہے اور تیسرا کونہ جو ہے وہ والدین کا ہے اگر یہ تینوں آپس میں انٹریکٹ کرتے رہیں بروقت فیصلے کرتے رہیں مسائل کو ڈسکس کرتے رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کی پروڈکٹ جو طالب علم ہوگا وہ کامیاب نہ ہو اس لیے اگر کسی وجہ سے بچے کے نمبر کم آ گئے ہیں تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تقریباً 38 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہو گئے ان 38 سالوں میں لاتاداد بچے ہمارے پاس پڑھ کے گئے ہیں کتنے ہی بچوں کے ایسے میں نے دیکھا ہے جو ایوریج قسم کے بچے تھے یا بہت سے تو ایسے تھے جو لو دین ایوریج تھے لیکن عملی زندگی میں آکے انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی اور بہترین مقام حاصل کر لیا تو بچے کے آج کی چھوٹی سے ناکامی کی وجہ سے یا معمولی سے نمبر کم لینے کی وجہ سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا آپ کا ہے بیٹی آپ کی ہے اس کو شاباش دیجئے گلے سے لگائیے مورک بات دیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور کوشش یہ کیجئے کہ اپنے گھر میں فرنڈلی محول بنائیے اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب ابا جی دروازے سے ان ہوتے تھے تو تو گھر میں مارشلال لگ جایا کرتا تھا کوئی نہیں بات کر سکتا تھا اونچی بات نہیں ہو سکتی تھی کیوں جی ابا جی گھر آ گئے ہیں کوئی بات نہیں دلتے ہوئے وقت کا ساتھ دیجئے اپنے بچوں کو اپنا سمجھئے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ کرے ہمارے یہ بچے علمہ اقبال کی اس شیر کی تفسیر بنے نہیں مایوس اقبال اپنے کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی اللہ حافظ